دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم اس بارٹی ٹونٹی ورلڈ کپ چیمپن بنے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آسٹریلیا کے خلاف شاندار جیت حاصل کرنے کے بعد ویسٹ انڈیز کے دگجوں نے بھارت پر دیا بڑا بیان کہہ دیا کچھ ایسا جس کو سن کر آپ کے بھی اڑ جائیں گے ہوش یہاں دوستو آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز ٹیم کو رومانچک جیت ملی ہے جس کے بعد ویسٹ انڈیز کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران ویبین ریچارڈز برین لیارس لے کر کرس گیل کیرن پولارڈ نے ایک ایسا بیان جیت کے بعد بھارت کو دیکھ دیا جس سے سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار آسٹریلیا کے خلاب جیت کے بعد ویسٹ انڈیز کے دگجوں نے بھارت کو لے کر کیا کہیا تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی سٹیو سمیت اور کرس گیل میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باج اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے بیچ ٹیسٹ سیریز کے لیے جا رہی ہے اس کے پہلے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کے ٹیم کو جیت ملی تھی لیکن دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے اور سیریز برابری پر سمات ہو چکی ہے اس میچ میں آسٹریلیا کے ٹیم نے پریزبین کے میدان پر پہلے گینباجی کر ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو تین سو گیارہ رن پر آلاؤٹ کیا اس کا پیچھا کرتے ہوئے دو سو نوازی رن نوویکٹ کے نقصان پر پاری کو گھوشد کر دیا اور پیچھا کرتے ہوئے ایک سو تیرانے رن پر ویسٹ انڈیز آلاؤٹ ہو گئی آسٹریلیا کے ٹیم کو دو سو سولہ رن کا ٹارگٹ ملا اور آسٹریلیا کے ٹیم دو سو سات رن پر آلاؤٹ ہو گئی اس میچ کو آٹھ رن سے وہ ہر گئی جس کے بعد ویسٹ انڈیز کے دگر جو کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں وی بی نے ریچارڈز نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آج کے میچ کے اندر ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاریوں نے بہترین پردشن کیا ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی طرف سے سبھی بلے باجوں نے بہترین بلے باجی کی ہے اور گن باجوں نے بھی سبھی کو پربابت کیا ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ آئی پیل ہے کیونکہ آئی پیل کے اندر ہم سبھی کھلاری ایک ساتھ ہو کر کھیلتے ہیں ایسے میں ہم سب کوئی طاقت اور کمزوری کی بارے معلوم ہے اور اس کا فائدہ آج ہماری ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ملا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے پاس بہترین بلے باج اور گن باج موجود ہیں ایسے میں ہماری ٹیم کو اب آنے والے سمعے میں بھارتی ٹیم ہم سے بچ کر رہنے کی پوری عوش شکتہ ہے وہیں برین لیرانن بیان دیتے ہوئے کہا ہماری ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے طرف سے آج کے میچ کے اندر سب ہی کھلاریوں کا بہترین پردرشن دیکھنا کو ملا ہے ہم نے آسٹریلیا کی ٹیم کو آسٹریلیا کے گھر میں جا کر بڑے طریقے سے رہا ہے جو کافی زیادہ بڑی بات ہے ہماری ٹیم نے آج بہتر پردرشن کرتے ہوئے سب ہی کو پرابابت کر دیا اور پاکستان کی ٹیم کو بتایا ہے کہ اس طریقے سے جیت درج کرنی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے سب ہی کا بہترین پردرشن دیکھنا کو ملا ہے لیکن اگر آسٹریلیا کے گھر میں ہماری ٹیم کو فائدہ ملا ہے تو اس کے پیچھے بھارت کا بڑا ہاتھ ہے اگر ہم سب ہی کھلاری آئی پیل نہیں کھیلتے تو شاید ہماری ٹیم جیت نہیں پاتی وہیں کرس گل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے آج بہتر پردرشن کرتے ہوئے سب ہی کو پروابط کیا ہے اور آسٹریلیا کی ٹیم کو برے طریقے سے آتے ہوئے ہم نے بتایا ہے کہ اب ہماری ٹیم کو کمزور سمجھنے کی گلتی کوئی بھی نہ کرے اس ورلکپ میں ہماری ٹیم کافی زیادہ مجبوط اس سٹی کے ساتھ آگے بڑھنے والی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے پاس بہترین کھلاری موجود ہے اور یہاں پر اگر ہماری ٹیم نے بہتر پردرشن کیا تو اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے اگر ہم سب ہی آئی پیل نہیں کھیلتے تو ہمیں کافی زیادہ فائدہ نہیں ملتا اور سب ہی کھلاریوں کی کمزوری اور طاقت کے بارے میں پتا نہیں لگتا اور یہ ایکارن ہے کہ آج ہم نے یہاں پر جیت درش کی ہے وہیں کلالکوروار نے بیان دیتے ہوئے کہا بہتر پردرشن نہیں کرتے تو آئی پیل میں نہیں کھیلتے شاید ہمیں آسٹریلیا کی ٹیم کے کھلاریوں کی کمزوری اور طاقت کے بارے میں نہیں پتا لگتا اور یہی کارن کے ہماری ٹیم بہتر پردرشن کرتی بھی دکھائی دی ہے اور آسٹریلیا کو اس کی گھر میں جا کر برے طریقے سرا کر آئی ہے دوستو اگر آپ بھی روہج شرما اور کلال راہول کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائی ایک ضرور کشہ گا ایسی بارش کے جس کے سامنے انگلینڈ کا گیندبازی کرم چک نہ چور ہو گیا تو آخر کار کے ایسے بھارتی گیندبازوں کی شاندار گیندبازی کے بعد روہج شرما نے بہتر بلے بازی کرتے ہوئے میچ میں انگلینڈ کی ٹیم کو بیک فوٹ پر ڈالنے کا گام کیا اور لگ بھگ جیت کے قریب پہنچے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دیکھانے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہج شرما اور کیل راہول میں کون بھارتی ٹیم کا سب سے مہان بلے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ہیدراباد کے میدان پر پہلا ٹیسٹ میچ کھلا گیا جہاں پر اس میچ میں انگلینڈ کے کپتان بن سٹوک نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے دن انتیم ستر کے اندر چون سٹھ دسملوں تین اوبر کے اندر دو سو چھیالیس رنوں پر آل اوٹ ہو گئی اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے اتری بھارتی ٹیم نے تیسرے دن کے پہلے ستر کے اندر تین سو چھیالیس رن آل اوٹ ہو کر بنائے تھے اور ایک سو نبے رنوں کی لیڈ حاصل کی تو وہیں انگلینڈ کی ٹیم جب دوسری پاری میں بلے بازی کے لیے آئی اور گیند بازی کے لیے رویندر جھڑے جاتے ہیں جہاں پہلا اوبر یعنی 78 میں اوبر کے اندر دونوں نے ایک ایک رنوں کے ساتھ اپنا چھوٹھے دن کے اندر اپنا کھاتا کھولا تو وہیں دونوں بلے بازوں کے بیچ ہوئی 64 رنوں کی ساجداری کو 83 میں اوبر کے اندر یسپری دنبراہ نے توڑ دیا جہاں پر انہوں نے بلے باز ریحان احمد کو وکیٹ کیپر شرکر بھرت کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس دوران ریحان احمد نے 53 گیدو پر 3 چوکی کی مدد سے 28 رنوں کا یوگدان دیا تھا جس کے بعد اب بلے بازی کے لیے ٹوم ہارٹلی آتے ہیں جنہوں نے 80 رنوں کی ساجداری بلے باز آلی پاپ کے ساتھ کر دی تھی لیکن اس بیچ 95 اوبر میں 186 رنوں کے سکور پر کھیل راہول نے آلی پاپ کا کیچ چھوڑ دیا تو وہیں 101 اوبر میں روی چندران احمد نے ٹوم ہارٹلی کو 52 گیدو پر 4 چوکی کی مدد سے 34 رن بنانے کے بعد کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے مارک وڑاتے ہیں جو کی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور 102 اوبر کے اندر 7 گیدو پر بینا گھاتا کھولے رویندر جڑیجا کے دوارہ وکیٹ کیپ اور شرکر بھرت کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گیا اور انت میں آئے جریک لیچ بینا گیند کھیلے اور بینا رن بنا کر نابات تھے تو دوسری طرف سے بے ہترین بلے بازی کر رہے آلی پاپ اپنا دوہرہ شتک لگانے سے چوک جاتے ہیں اور 103 اوبر کے اندر کلین بولڈ ہو کر جسپرید بومراہ کی گیند پر چلے جاتے ہیں اس دوران بلے باز آلی پاپ 278 گیندوں پر 21 شوکی کی مدد سے 196 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور اسی کے ساتھ 102 دسملو ایک اوبر میں 420 رننگ لینڈ آل آؤٹ ہو کر بناتی ہے تو وہیں جسپرید بومراہ نے سب سے زیادہ چار وکیٹ لیے تھے وہیں روی شندران اشوین کو تین وکیٹ ملے اس کے علاوہ رویندر جڑے جاگ کو دو اور اکشار پٹیل کو ایک سفلتہ ملتی ہے اور اسی کے ساتھ 203 رنوں کی لیڈ انگلینڈ کی ٹیم نے حاصل کی اور 231 رنوں کا لکش بھارت کو دے دیا تھا ایسے میں لنچ کے بعد جب بھارتی ٹیم بلے بازی کے لیے آئی تو بھارتی ٹیم کی طرف سے اپنین کرنے کے لیے روہت شرما اور یشسوی جیسوال کی سلامی جوڑی میدان پر آئی جہاں پر انگلینڈ کی طرف سے گیند بازی کی شروعات جو روٹ نے کی جہاں پر روہت شرما نے ایک رنوں کے ساتھ اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھلا تو دوسری طرف سے گیند بازی کی شروعات مارک وٹ کرتے ہیں جن کے سامنے روہت شرما نے پہلی ہی گیند پر باؤنڈری لگا کر بھارتی ٹیم کے سکور کارڈ کو آگے لے جانے کا گام کیا اور اپنی ٹیم کی پہلی باؤنڈری لگائی تو وہیں سی اوبر میں چوتھی گیند پر جیک کرولی نے روہت شرما کا پانچ رنوں کے سکور پر کیچ چھوڑ کر جی وندان دیا حالانکہ اس اوبر کے اندر نو رن آگئے تھے تو وہیں چوتھے اوبر کے اندر گیند بازی میں بدلاؤ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر ٹوم ہٹلی گیند بازی کے لیے آئے اور اس دوران یشسوی جیسوال نے اپنے چھٹے گیند پر ایک رنوں کے ساتھ اپنا خاتہ کھولا اس بیچ پانچ رنوں کے ساتھ اپنا خاتہ کھولا اس بیچ پانچ رنوں میں یشسوی جیسوال نے جو روٹ کے سامنے شاندار شوٹ لگاتے ہوئے چوکا بٹورا لیکن اس بیچ چھے رنوں میں ٹوم ہٹلی نے یشسوی جیسوال کو لگ بگ lbw آؤٹ کر دیا حالانکہ امپار نے نوٹ آؤٹ دیا لیکن انگلینڈ نے ریویو لے کر فیصلے کو بدلوانے کا پریاس کیا جو کی لیگ اسٹمپ میس ہونے پر خراب ثابت ہوا تھا حالانکہ اب دونوں بلے باز اسی طریقے سے توفانی بلے بازی کرتے دکھائی دینے لگے تھے لیکن اس بیچ بارہ ہوئے اوبر میں ٹوم ہٹلی نے بیالیس رنوں کے سکور پر بھارت کو پہلا جھٹکا دے دیا اس دوران انہوں نے بلے باز یشسوی جیسوال کو دباؤ میں ڈالتے ہوئے آلی پاپ کے ہاتھوں میں کیچ آؤٹ کروا دیا اور اس دوران یشسوی پیتیس گیندوں پر دو چوکے کی مدد سے پندرہ رن بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کے لیے شب منگل آتے ہیں لیکن آج انہوں نے کچھ خاص کمال نہیں کیا اور دوسری ہی گیند پر اس آور میں آلی پاپ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر پاویلین چلے گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کیل راہو لاتے ہیں اور اسی کے ساتھ بارہ آور کی سماپتی تک بھارتی ٹیم نے 42 رن دو ویکٹ کے نقصان پر بنایا تھے اور جیسی بلے بازی چل رہی تھی اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ 120 رن دو ویکٹ کے نقصان پر یہ بنا دیں گے اور اس میچ کو انتیم ستر میں جیت بھی سکتے ہیں دوستو چوتھی پاری میں بینا کھاتا کھولے پہلی ہی گیند پر شب منگل اپنا ویکٹ گما بیٹھے تو کپتان روہت کا جہاں ایک طرف گصہ پھوٹ پڑا تو وہیں سارا تندلکر کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی جیہ آپ کو بتا دیں چوتھی پاری میں ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے 231 رن چاہیے تھے کپتان روہت بہترین بلے بازی کر رہے تھے لیکن تب ہی لگاتار دو گئے دو پر پہلے یا شسوی آؤٹ ہوئے تو پھر بلے بازی کرنے اترے شب منگل بھی دو سے زیادہ کھیل نہیں پائے اور ٹوم ہارٹلے نے بینہ گھاتا کھولے گل کو پاویلین کی راہ دکھا دی اس کے بعد تو کپتان روہت کا گصہ دیکھنے لائک تھا وہ تو گل سے بلکل بھی خوش نہیں تھے یہاں تک کہ پورے اسٹیڈیم میں مایوسی تھی تو وہیں ان کی گولفرینڈ سارا تندلکر کا تو دل ہی ٹوٹ گیا تھا ان کی آنکھیں نم تھی اور وہ اپنا چہرہ نیچے چھپا کر شوک منا رہی تھی تو دوستنوں چیم انڈیا کیا یہ چودھا ٹیسٹ میچ جیت پائے گی کومنٹ میں ضرور بتائیے